این آباد کو پریاغ راج کر دو جتنے چاہو نام بدل دو مگر اتحاس کے پنوں سے سچائی کو نہ تم مٹا سکتے ہو نہ تمہارا باپ مٹا سکتے ہو اور ایک بات یاد رکھنا ہم وہ قوم ہے کہ جتنا ہم پہ ظلم ہوتا ہے اتنا ہی ہماری رکھوں میں ایمانی حرارت کا لہو دور دن رکھتا ہے ہم وہ ہیں کہ حضرت عثمانِ غنی ہو حضرتِ خباب ہو حضرتِ اممار بن یاسر ہو حضرتِ برانِ حبشی ہو جتنے بھی صحابہِ اکرام ہو میرے نبی کے دامنِ گرم سے باوستہ ہونے کے بعد جب ان پر جبر و تشدد کی آن بھیا سرائی گئیں ان پر ظلم و ستم کے پہاں توڑے گئیں تو جانتے ہو وہ کیا کہتے تھے دشمن سینے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا اوہ نبی کے خلام چھوڑ دے مصطفیٰ کے دامن کو ورنہ تیرے تہن سے زبان کھیچ لیں گے پوروں سے ناخون کھیچ لیں گے تو شمِ نبوت کے پروانے کہتے تھے اے زانیموں جتنا تمہارا ظلم پر رہا ہے اتنا ہمارے دل میں مصطفیٰ کی محبت پر رہا ہے زندہ قوم ہے زندہ قوم ہے آئے وہ حضرت کی بارگاہ میں تو حوصلوں کی خیرات لے کے جاؤں در نہ چھوڑو اور فٹنیس پہ دھیان دو ٹائم کمیں میرے پاس اپنی فٹنیس پہ دھیان دو صبح صویرہ اٹھا کرو رننگ کیا کرو بوڈی آپ کی مضبوط رہنا چاہیے پھٹ رہو گے تبی تو پھٹ رہو گے یہ دردس وجہ اٹھنے کا ماحول ختم کیجئے مسکرانہ بند کیجئے مسکرانے کا دور ختم ہو گیا سنجیب جسے غور کیجئے اور اپنے جلسوں کا بھی نظام صداریہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری باق اور سمجھئے اس درد کو قوم کہاں کہاں سے کہاں جا چکی ہے آپ کا ایک بچہ اگر کہیں سے غائب ہو جائے پوری راک نہیں سو پائیں گے وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں غائب ہو چکے ہم لوگ تماشا سمجھتے اس لیے سنجیب کی پیدا کیجئے اور پنج وقت نماز پڑھ گیا آپ خان کا ہے برداد کا جو پیغام ہے اس کو دلوں کی تختی پر نوٹ کر کے جائیے مجھے تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے مگر اپنے دل کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں آپ سنجیب کی کے ساتھ اور دلوں پر رقم کر کے لے جائیے مسجدوں کو آباد کر دو تاکہ دیکھ لے دنیا یہ تو بڑا بڑا ہوا یہ سو رہے تھے تو سونے دینا چاہیے تھا یہ کیا کیا ہم نے ان کو بیدار کر دیا بھائی دو مسجدیں پنج وقت نماز میں تاکہ وہ سوچیں کہ سیکیورٹی وہاں کریں یا ان کی سیکیورٹی کریں ہر نماز میں اتنے ہو جاؤ کہ دنیا کہے کہ انہوں نے تو ہر نماز تو انگردہ کا چھمہ بنا دیا ہے اتنے تعداد میں چلے جاؤ کہ جاروں طرح سے آواز آئے غیر کو اخلاف سے اپنا بنانا سیکھ لو لنچ و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو دیکھنا دنیا چھکے گی خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو چھکانا سیکھ لو کیا کہنے حضرت کیا کہنے حق ہم کو پڑھنا پڑے گا ہمارے اچھانت کی دعلیم کے حوالے سے اس لیے خانوادیں برکا جو میرا پیر خانہ ہے میں اس لیے خانے کے حوالے سے یہاں کا جو پیغام ہے میں تو کہتا ہوں اپنے مکانوں کی اپنے مکانوں کا جھومہ بنا دے اس پیغام کو کہ آدھی روتی کھائیں گے مگر بچوں کو آباز آئے ہاتھ اڑھا کے بولو مگر بچوں کو جھکڑوں میں من بیچو زمینے نہیں ملکل نہیں مرداش کر لو میرے نبی نے کہا بہادر وہ نہیں جو پدرانے بہادر تو وہ ہے جو اپنے بھائی کو معاف کرتے بیٹو زمینے ابھی میرے دو شاہد خان تھے الحمدللہ گیا بہار سے اشرفیاں میں پڑھتے تھے اور انہوں نے بتا دیا کہ مدرسے کا مولانا یو پی ایسی انتہان چھکیوں میں نکال سکتا ہے یہ آسن و برکات کے طلبہ ابھی مصطفیٰ جانے رحمت کی ناتیں پڑھ رہے تھے میرا دل کہہ رہا تھا ارے دنیا والوں جن سینوں میں قرآن کے تیس پارے آ سکتے ہیں اس کے سامنے دنیا کو کوئی امتحان نہیں جو پاس نہیں ہو سکتا میں سلام کرتا ہوں حضور حضور علمہ کی چوکھٹ کو کہ انہوں نے اپنے شہزادوں کو الحمدللہ دین و دنیا بھی تعلیم سے آراستہ کر دیا اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر آج ان کے شہزادے کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم سے کولیجز نہیں چلائے جائیں گے تم سمجھتے ہو ہم سے یونیورسٹیز نہیں چلائے جائیں گی انہوں نے پرکاری کر کی ایک زمین پر بنجر زمین کو گنشر بنا دیا اور پرکارت کا ایسا چمن آباد کیا جو نسلوں کو آباد کرتا رہے گا انشاءالی میں تو میں پڑا سا گستافی ہو رہی ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھی مولانا اسلام ماشاءاللہ یہ بڑھاتے ہیں پر ہمارے پرنی شاہد لوگ خطبات جمعہ کے حوالے سے بھی مولانا شاہد صاحب ہیں مفتی نیسان صاحب ہیں غلام مصطفی نائیمی صاحب ہیں تو وہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم حضرات جو ہیں وہ خطبات جمعہ کے حوالے سے جو حضرت امانمیہ صاحب قبلہ نے سلسلہ شروع کیا تھا تو ہم لوگ بازابتہ ہر جمعہ کو خطبہ تیار کرتے ہیں حضر مولانا غامل صاحب وغیرہ تو اس لیے میں نے حضرت یہ بات حضرات تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تاش عربوں میں بھی خانوادے برکات کی حکومت آئے دیکھو تو سیئروں کو پیٹرول ان کے پاس ڈیزل ان کے پاس اور مقابلے کس چیز میں ہو رہے جب دنیا ایکسپورڈ اور کیمبری جیسی اور جار ٹاون جیسی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں تو وہاں مقابلے کس بات کے ہو رہے ہیں دوبائی والے کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے پاہر عمارت بنائیں گے تو وہ سعودیہ والے کہتے ہیں ہم سمندر کے اندر عمارت بنائیں گے یعنی تم برج دوبائی بناوگے تو ہم برج خلیفہ بنائیں گے ان احمقوں سے پوچھو اس دور میں تمہیں عمارتوں کے مقابلے کی ضرورت ہے کاش وہاں ہم سننیوں کی حکومت آ جائے کاش وہاں برکاتیوں کا چلوا ہو جائے کاش وہاں قادری چشتی سہروردیوں کا چلوا ہو جائے تو عرب کی شہراؤں پر کہیں برکات لکھا ہوا ہوگا عرب کی شہراؤں پر کہیں آحسن اور علمہ روڈ لکھا ہوا ہوگا اور صبح صبح جس طریقے سے ایک ٹور ہو تھا جو علی گھر میں سلام بڑھنا بورا سمجھا جاتا تھا اب فجر کی نماز کے بعد گزر جاؤ ہر طرف سے آواز آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پینات ہو سلام شم بز میں ہدایت اے اے سبحان پاس پانچ منٹ میں میں نے بک زیادہ لے دیا عزیز آنے گرامی تمہیں یعص کر رہا تھا کہ جی مذہبت ہاں تو یہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے میزائی پانچ منٹ مذہبت سب سے پہلے میزائی پہلے میزائی سبار رکھیں گے اور اب جو میزائی نے یہ کس نے دیا ہے ابو اے بی جی ابو کلام میں ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہم کریں اور ہم سے کہتے ہندوستانی ہو کے نہیں ابھی ہم کو تو مرنے کے بعد بھی یہی دفعہ ہونا ہے ہاں بسی بات یہ پرسنال ختم کرتا ہوں یہ ان کا نام ہے گروور اینڈ گروور ان کی ہسٹری کی کتاب ہے یہ لکھتے ہیں کہ جب بھگت سنگھ کو کوٹ میں پیش کیا گیا اس نے انگریزیوں کے پارلیمنٹ میں بم بلاست کیا تھا ان کو جب پیش کیا گیا بھگت سنگھ کو تو ان سے ججنے پوچھا عیسائیوں کے ججنے پوچھا کہ بھگت سنگھ ایک بات بتاؤ مغلوں نے مسلمانوں نے اس کو ذرا نوٹ کرنا اور اپنے ہندو بھائیوں کو بھی بتانا اور اگر میرے ہندو بھائی سننے ہو تو ذرا سنیں میں بھگت سنگھ کی بات بھگت سنگھ سے پوچھا ججنے کہ مغلوں نے تمہارے اوپر آر سو سال راج کیا تم نے کبھی کو بم نہیں پھوڑا ہم نے ایک سو پچاس سال راج کیا تم نے ہماری پارلیمنٹ میں بم بلاست کر دیا تو بھگت سنگھ کا یہ جواب سنے ایرے حروف میں اتحاس کے پنوں میں لکھا ہوا ہے بھگت سنگھ نے کہا تھا مسلمانوں نے ہمارے دلوں پہ义ک بنانی کی تھی مسلمانوں نے ہمارے دلوں کو جیدا تھا مسلمانوں نے ہمارے اس ہندوستان کی سرحاتوں کو بنگ totsر کی کھاری سے لے کے افغانستان تک پہنچا دیا تھا مسلمانوں نے ہمارے اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا تھا اس لیے ہم مسلمانوں کی عزت کیا کرتے تھے قدر کیا کرتے تھے اور رہے تم تو ہمارے انڈیا کے جتنا بھی سرسونا چاندی جتنا بھی سامان ہے اس کو لے جا کر کے آپ لوگ انگلینڈ میں پیش کر دیتے ہو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا تو عزیزانِ گرامی یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کی وقت ہوتا تھا انشاءاللہ میں تقریباً ایک گھٹے میں ہندوستان کی پوری ہسٹری بیان کرتا انشاءاللہ قرصِ رزیم میں تو آپ لوگ تشریف لائیں گے وہاں انشاءاللہ گفتگو کروں گا حُمَا عَلَيْنَا الْبَلَا